موسیقی 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 بجلی کی قیمت میں اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب حکومت ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے میں فیلال کامیاب نظر نہیں آرہی ملک میں بجلی کا شارٹ فال فال پانچ ہزار چھے سو میگا وارڈ تک پہنچ چکا ہے بجلی کے شارٹ فال اور قیمتوں میں اضافہ کے بعد اب حکومت نے انرجی کے متبادل ذرائع پر قائم کرنا شروع کر دیا اور آج وزیراعظم نے بلوجستان میں ستائیس ہزار ٹیوب ویلز کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کا اعلان کیا باپ ختم ہونا چاہیے کہ ہر سال اسی ستن نوے ارب روپے وفاق ادا کرے اس کا ہم نے نظام یہ بنایا ہے کہ یہ ستائیس ہزار ٹیوب ویلز جو کہ بجلی پر چلتے ہیں اس کا بجلی کا کنیکشن ختم کر کے ان کو سولر کے کنیکشن دیا جائیں حکومت کو پاور سیکٹر کے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے کیا حکمت احملی اپنانی ہوگی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور پیپلز پارٹی کے سینر اینما سید نوید کمر صاحب نوید کمر صاحب کو شکریہ کافی مشکل علاقات ہیں مہگائی میں عوام پستے جا رہے ہیں مشکل فیصلے کرنا حکومت کی مجبوری بھی ہے کیونکہ معیشت اس وقت جس حالت میں ہیں کیا یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں نون لیگ جو مشکل فیصلے کر رہی ہے انہیں پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے دیکھیں پیپلز پارٹی نے اور یہ فیصلے کوئی آج کے نہیں ہے لیکن کمر صاحب پورا بجٹ کا جو ٹائم چلتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آہستہ آہستہ کر کے ہیں پہلے تو سارے نیگوسیشن گورنمنٹ جو ہے وہ آئی میں اپ کے ساتھ کرتی رہی واشنگٹن وغیرہ میں اور پارلمنٹ کو یا اپنی جو الائی پارٹیز ہیں ان سے اتنی زیادہ کمسنو انپوٹ نہیں دیا تو اب مشکل تباہی جب ہمیں کہا گیا کہ اب کیونکہ بجٹ آ گیا ہے اور پریزنٹ ہو گیا ہے تو اس کی سپورٹ کرنا لازم ہے ورنہ گورنمنٹ گر جائے گی اور مرک میں اپ کے آس آ جائے گا سو وہی احسیت جو کہ گورنمنٹ کے انیشنل فارمیشن کے ٹائم کے تھی وہی رہی ابھی بھی ظاہر ہے کہ پیوز پارٹی ایک سجیدہ پارٹی ہے اس کو جو بھی پیسلے کرنے ہوتے ہیں اپنی ذاتی یا سیاسی جو انٹریسٹ ہے اسے آگے بڑھ کے کرنے ہوتے ہیں تو پیوز پارٹی نے یہ ضرور کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے لیکن جتنے حد تک بھی یہ چیزیں میٹیگیٹ ہو سکیں اتنا کریں اور اس لحاظ سے کچھ چیزیں ایجیسٹ ہوئیں کچھ چاویساری چیزیں نہیں ایجیسٹ ہوئیں کیونکہ حالات ایسے ہیں جس کو جب تک کہ ایک میکرو اکناویک سٹیبلیٹی نہیں دیں گے تب تک ملک کا فیوچر بھی پوچھنی ہوگا یہ شارٹ ٹرم کی باتیں نہیں ہیں لانگ ٹرم کی باتیں ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ بات ختم یہاں پہ نیمی بجٹ بھی پاس ہو گیا ٹیکس بھی بہت زیادہ بڑھ گئے کچھ لوگوں کی تھوڑی بہت انکم بڑھی اور شاید انکم سے کہیں اور بھی زیادہ بڑھ گئی کوئی بھی ہلکہ ایسے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے لیکن اگر کسی مرز کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کڑوی گولی کھانی ہے تو وہ بھی مجبوری میں انسان کھا لیتا ہے بشرتے کہ یہ پتہ ہو کہ کل کو اس گولی کھانے سے ہم بیماری سے نکل آئیں گے یہ بڑی امپورٹن بات آپ نے کی نوید کمر صاحب ہم گزشتہ چار پانچ سال اٹھائیں تو اپنی عوام کو ہم کڑوی گولیاں کھلاتے رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کا چاہے دور تھا یا آپ کی پی ڈی ان گورنمنٹ تھی یا آپ جو حکومت ہے سخت فیصلے ہو رہے ہیں بجلی گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں پچھلے تین چار سال اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ٹیکسس برنیں کیا آپ خود کانفیڈنٹ ہیں کہ محیشت جو ہے ان کڑوی گولیوں کے بعد سنبھل جائے گی اور شاید یہ ہمارا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو دیکھیں یہ تو گورنمنٹ اس وقت کلیم کر رہی ہے دیکھیں ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ اس موقع میں یہ رہا ہے اور کوئی ایک حکومت کو آپ بلیم نہیں کر سکتے یہ تو ہر حکومت نے یہ کیا ہے کہ آپ اگین آن اگین جو پالسی ہوتی ہے بھئی آپ نے مشکل فیصلے کر لی میں جو آپ کہہ رہے ہیں جو ڈیر سال کی حکومت تھی ہماری کوالیشن باری اسی کے اگر آپ ایکزامپل لے لیں تو مشکل فیصلے بھی ہوئے عوام کا جو غصہ ہے وہ بھی برداشت ہوا اور اس کو پھر ریورس کر دیا پھر آئی ایم ایف سے لڑائی کر دی تو یہ چیزیں نہیں کر سکتے آپ نے اگر ایک دفعہ مشکل فیصلہ کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ تو کھڑے رہے جب تک کہ اس کی ویزارٹس آنا شروع ہوئے اس سے پہلے اگر ہم پولیٹیکل ریسیشن کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ بہت نقصان کھا لیا اب ہم واپس چلیں تو واپسی کے راستے اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی اگر چلو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہی راستہ ہے تو آپ کو بھی ٹائم دے دیتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں جس پہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ اور ہو سکتا ہے مثلا یہ کہ سٹیبلیزیشن تو ٹھیک ہے آپ ایک اپنے کرتے ہیں آپ نے انٹریس ریٹس بھی ہائے رکھے آپ نے انرجی پرائزز بھی ہائے رکھیں آپ نے ٹیکسیشن بھی بڑھا دی لیکن پھر اس کو اب ایک روڈمیپ بھی دھونا چاہیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انپریشن کم ہو گئی اگر انپریشن کم ہو گئی ہے تو انٹریس ریٹس کو بھی کمانا چاہیے اگر انٹریس ریٹس کم نہیں ہوں گے تو پھر تو ساری چیز جو ہے تھیورٹیکل ہی بغرد ہو جاتی ہے تو اس وقت میرا خالق ہمارک پاس گنجائش ہے کہ ہم انٹریس ریٹس کو کم کر سکتے ہیں دوسرا انٹریس پر بھی یہ عجیب سا ایک منطق ہے کہ آپ قیمت بڑھاتے جاؤ جو لوگ دیتے ہیں یہ وہ فقیر جو صدا لگاتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا یہاں تو یہی حساب ہو رہا ہے کہ جو دے رہا ہے اسے ابھی زیادہ لوگ جو نہیں دے رہا ہو بس ٹھیک ہے وہ موج کریں یہ نہیں ہو سکتا اس کا کوئی ایک لیر کٹ راستہ نکالنوں کا یا تو یہ اتنا ہمارا اگر نیشنل گریڈ اتنا لمبا ہو گیا ہے ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکتے ہیں ہمارا سسٹم روٹن ہو گیا ہے ہماری جو ادھر جتنے بھی کرند ہیں وہ اپنی یہ بھرکنے میں زیادہ انٹریسٹڈ ہیں تو پھر ہم اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سسٹم سے الگ کر کے آپ گریڈ سولوشنز پہ جائے نا بجائے اس کی صرف روز صرف قیمت بڑھا کے تو آپ نے نہیں آر چیز کی سولوشن نوید کمر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گئے ہیں ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہا ہے ویلکم بیک ناظرین اس وقت جناب سید نوید کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بجلی کے بلوں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے ساتھ میں ہمیں سابق وفاقی وزیر توانائی اور ساتھ میں نونلی کے نائب صدر خورم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں توانائی سیکٹر کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں جو ہمارا گردشی کرزہ ہے باوجود اس کے کہ ہم ہر ماہ بجلی کی قیمتیں بڑا رہے ہیں گردشی کرزہ ہمارا جو ہے بلکل ایک ٹکنگ بام ہے ہمارے لیے ہزاروں عرب روپے کا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا دیکھیں اس میں بہت ساری چیز ہیں ایک تو خیر یہ جو ہمارے سرکلر ڈیٹ اس کو کہتے ہیں اس کو ہم ایک مفت کا اکاؤنٹ کر کے کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے نا سرکلر ڈیٹ جو بھی بلپے نہیں ہوا وہ سرکلر ڈیٹ میں چلے گیا سرکلر ڈیٹ کو پے کون کرے گا کوئی بھی نہیں کوئی ہمارے بات راستہ ہی ہے اس کو پے کرنے کا تو ہمیں اس سے تو موک ہونا چاہیے ایک دو دفعہ ماضی میں یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ والا ڈیٹ اٹھا کے آپ نے کئی اور پاک کر دیا کسی اور ککھا ڈیٹ بن گیا لیکن پھر آپ نے وہ کتا جو کہ پوہ میں پڑا ہوئے تو پانی کتا بھی نکالو پاک پا نہیں ہوگا تو یہاں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے آپ نے اگر سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا اور یہ ٹھیک کرنے کا ٹھیک کرنے کا ٹھیک کرنگ ایڈ سرپیس جو ہم کرتے ہیں کاسمیٹک تحریکے سے اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ نے ایک بورٹ ہٹائے دوسرا لگا دیا سسٹم کو پueller Gong pass السسٹم کو جو ہوتے ہیں تو یہ جوریاں بھی چلتی رہے گی یہ بات لائن لائن لاؤسز بھی خود وهوتے رہے گی ٹیکنقل بھی ہوتے رہے گی ٹیکنکل بھی آپ کی ناں پیمنٹس بھی ہوتے رہے گی السسٹم تو نہیں بدلت رہے گی تو اب دیخواہ ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنی جنریشن کو بھی سستہ کرنا ہوتا ہے سوچا ہوجاتے بھی کپاک پیمنٹس کیے جا رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے ایمپورٹڈ ٹیول پہ بھی بجلی پیدا کیے جا رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس آپشنز ہیں اپنے رینیوبلز جو ہیں جہاں مچ چیپر اپنا تھر کول جو ہے جہاں مچ چیپر جنریشن کو بھی کم کریں اور بیج میں جو ٹرانسویشن ڈسٹیبیشن میں پرابلمز ہیں اس کو بھی ریزول کریں اس کو صرف سرپس پر دیکھیں کچھ عداد و شمار جو ابھی سامنے آئے ہیں سن کی ڈسکوز میں بجلی چوری کی شکایات کی بھی بات کی جاتی ہے کہ فورٹی پرسنٹ وہاں بجلی چوری ہوتی ہے اور بلوں کی ریکاوری جو ہے وہ صرف بہتر فیصد ہے یہ بتائیں ان سے پوچھیں آپ صرف پرسنٹیشن میں کیوں بات کرتے ہیں ایبسلوٹ نمبرز میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ چوری جو ہے بلاور میں ہوتی ہے یہ کیوں نہیں مطلب فیکس کیوں نہیں بولتے لوگوں کے سامنے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اس ایریا میں یہ ٹھیک ہے باقی سارے that is not a case our highest losses in terms of units and in terms of rupees is lahore let's go یہاں کے نہیں یہ تو بہت چھوٹے ہیں جو دو سندھ کے ایک پلکستان کا ایک ایپی کا یہ چار لیکن سارا blame ان کے اوپر آتا ہے اور وہاں پہ مٹی پازے تو یہ تو نہیں ہوگا نا جہاں مسئلہ ہے وہ تو ہر جگہ مسئلہ ہے نہیں کہیں بھی نہیں ہے سید نوید کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ ناظرین اس وقت جناب خورم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لگنون کے نائب صدر ہیں اور سابق وزیر توانائی بھی رہے ہیں خورم صاحب ایک مرتبہ پھر جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں ٹیکسز الگ سے ہوں گے تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکس لگ رہے ہیں عوام تو سکڑ چکی ہے آپ خود وزیر توانائی رہ چکے ہیں بار بار ہم بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں اس کے پاوجود ہمارا گردشی کرزے کا جو مسئلہ ہے ہزاروں عرب روپے وہ نہیں حال ہو سکا دیکھیں سرکولر ڈیٹ کا معاملہ بجلی کی قیمت سے جڑا نہیں ہوا یہ تو چونکہ وہ معاملہ حل نہیں ہوتا اس کا ایک عارضی حل تلاش کیا جاتا ہے دیکھیں باملہ بڑا صاف اور سیدھا ہے اور یہ ایک حساس بات ہے لیکن بہرحال آپ کے ناظرین کو کل کرم میں بتانا چاہیے کہ ملک کے تین صوبوں سے تنجاب کے علاوہ بجلی کے بل نہیں موصول ہو اور وہاں جو بلوں کی وصولی میں بھی کمی ہے وہاں جو ہے وہ چوری بھی ہے ان بلڈ اگر چیز رہ جاتی ہے تو چوری کے برابر اگر کوئی بل نہیں دے رہا تو وہ چوری کے برابر ہے تو لہٰذا وہاں جو اب اور اس پر بھی خیر اتراز مجھ پر بھی ہوا جب میں نے چوری کا لذہ استعمال کیا تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے علاوہ باقی تین صوبوں سے محصولات میں کمی ہے اور ان محصولات کی کمی پوری جو کمی ہے وہ اصل میں سرکورا ڈیٹ کا سورس ہے جتنی بجلی پھر بینگی ہوتی ہے وہ بیسولات کا جو کواں ہے وہ تو وہیں موجود ہے تو لہٰذا بجلی اور بینگی کرتے ہیں وہ اور گہرا ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہاں حکومت کو جو سٹپس لینے ہیں مثلا آج وزیراعظم نے ایک اچھا سٹپ لیا کہ انہوں نے یہ کہا جب وہ کوئیٹا تشریف لے گئے تھے کہ جو کوئیٹا کے کسان ہیں جی سولر ان کو ہم سولر فراہم کریں گے لیکن اس کا فائدہ کیونکہ ان بلوچستان کے جو کاشتکار ہیں انہوں نے غالباً ابھی مجھے لیٹس نمبر نہیں ملے لیکن پانچ سو عرب سے زیادہ کے محصولات نہیں دیئے ہوئے وفاقی حکومت کو پچھلے کو چھ سال سے تو لہٰذا اگر وہ تب ہی فائدہ ہے یہ سٹپ لینے کا کہیں گے اچھا چلیں وہ جو چھ سو عرب روپے آئے اس کو ہم آئندہ دس سال میں ریکاور کر لیں گے لیکن آئندہ سے جو ہے ان کا بجلی کے کنیکشن نہیں ہوں گے یہ ریکلر ہوں گے تو اس طرح کی سٹپ تھوڑے سے سختی والے لینے پڑیں گے کیونکہ جو سٹیٹس کو ہے وہ ہم سب کے لیے میں اور آپ اور ہم سب لوگ جو بجلی کے بل دیتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے جو بوجھ ہے وہ اب ناقابل برداشت ہو گیا دوسرا جو سٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اب بجلی کے بلوں میں بہت ساری جو ہے نا جی وہ پیچھی لگی آ گئی ہے تو اس میں تو پہلے بھی رائے دی تھی دوبارہ میں نے رائے وزیراعظم کو دی ہے کہ وہ جنرل سیلز ٹیکس کے علاوہ باقی سارے جو ٹیکسز ہیں وہ اٹھا لیں کیونکہ بجلی کے بل جو ہے وہ پاکستان کے جو انکم ٹیکس کٹھا ہوتا ہے ان کا بہت بڑا سورس ہیں جو ایڈ سورس ہیں اور وہ لوگ جو فائلر بھی نہیں ان کا انکم ٹیکس جو ہے وہ دینڈ ہو کے تو اس میں سے کٹ جاتا ہے اور وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تو بہتر یہی ہے کہ جس بیک میں نے جو ٹیکس سے کٹھا کرنا ہے وہ خود اس کی ذمہ داری لے اور بجلی کا بل جو ہے اس کو وہ گاڑینا بنایا جائے جس سے دوسرے ٹیکس فسول ہے دستگیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گئے ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہا ہے ویلکم بیک ناظرین جسٹس تارک محمود جانگیری کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم پر سلامباد آئی کورٹ نے ایکشن لیتے ہوئے توہین عدالت کیس میں پیمرا پی ٹی اے صحافیوں عمار سلنگی حسن حسن عیوب اور غریدہ فاروقی کو نوٹس جاری کر دیا سلامباد آئی کورٹ کے فل کوٹ نے کیس کی سماعت کی جس میں جسٹس تارک محمود جانگیری شامل نہیں تھے سماعت کے آغاز پر جسٹس آمیر فاروق نے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایسا نہیں چلے گا ہم اس مہم کو برداشت نہیں کریں گے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ناظرین مسلم لیگ نون کے نائب صاحب جنیار خورم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خورم صاحب بدقسمتی سے ججز اور عدلیہ کے خلاف مضمون مہم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کیا اس پر فل سٹاپ نہیں لگنا چاہیے مطلب ابھی بھی ایک جج صاحب کی ڈگری کو لے کر باقاعدہ ایک کردار کشی بھی جاری ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا چیف جسٹس جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تو آپ کے خیال میں اس میں موجود مہم کے پیچھے کہیں آپ کی گورنمنٹ تو نہیں ہے جی آج کے ہم جس سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں اس میں اس طرح کی جو انگریزیاں پہ کہیں گے سلیز کیمپینز تو اب حصہ بن گئی ہیں پوری دنیا اور اصل تو کام یہی ہے کہ ججز جو کہ عام طور پر خود اپنا دفاع ادا کر نہیں کر سکتے لہذا ان کے ادارے کو ہی ان کی طرف سے دفاع کرنا ہے لہذا یہ ایشو بڑا سنجید ہے اور اسی لیے اگر یہ جھوٹ ہے جو کیمپین چل رہی ہے تو حکومت کو سٹپ ان کرنا چاہیے اور جو نئے قوانین پائے بھی ہیں یہ اگر مزید ضرورت ہے تو لاکر ایسے لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے کہ یہ غلط بات ہے اور جتنی بھی ہم جیسے ادارے رائے کی ازادی کہتے ہیں وہ اپنے ساتھی شہریوں جو ہے جو دکھا جاتا ہے وہ تو حکومت پر تنقید کی آزادی ہے تو یہ بہت ہی مضموم بات ہے اور اس پر یہ ایک تو کلیریفیکیشن سیدھی طرح آ جانی چاہیے ہاتھ طرف سے یہ بات یہ غلط ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ان پر ہمیں پروسیکیوشن بھی کرنی پڑے گی تاکہ آگستان کے جو قلیدی آئینی ادارے ہیں ان کی جو ساکھ ہے وہ برکر آگے ہیں اصل سوال تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں نہیں دیکھئے یہ جس مشکل رستے پر عدلیہ نے قدم رکھا ہوا ہے وہ آج کا نہیں ہے یہ انیس سو تریپن سے چل جائے جس میں سیاسی معاملات میں ان کے جو فیصلے ہیں وہ حکومتوں کو توڑتے ہیں اور بناتے ہیں جب آپ جو اقتدار کا کھیل ہے اس میں ایک کھلاڑی ہوں گے تو پھر یہ بار بار ہوگا آپ کو معلوم ہے ابھی زیادہ سال نہیں حضرت ٹھیک دو سال پہلے اسی موسم میں سپریم کورٹ نے اپنا ایک جو دیا ہوا فیصلہ تھا اس کو بدلا چند ہفتوں بعد اور اس فیصلے کو بدلنے سے اس کو الٹنے سے پنجاب کی حکومت الٹ لئی لہذا جب اس طرح کے واقعات ہوں گے اور پیدر پے ہوں گے اور یہ نظر آئے گا کہ ایک جماعت ان کا واضح جھکاؤ ہے کبھی ایک طرف ہو جاتا ہے جھکاؤ کبھی دوسرے طرف جھکاؤ ہے تب جھکاؤ بھی نظر آئے گا واضح طور پہ تو پھر اس طرح کی جو تنقید ہے وہ ہوگی لیکن میں پھر کہوں گا کہ تنقید کا حق ضرور ہے ان کے جو قانونی ایشوز ہیں ان کو حق ضرور ہے لیکن کسی کی بھی ذاتی زندگی پر جھوٹ اور گانز پیکنے کی آزادی نہیں اور نہیں ہونی چاہیے یہ اب آپ نے جو آخر میں جملہ کہا کہ کسی کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس وقت حکومت آپ کی جماعت کی ہے آپ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کو سٹیپ ان کرنا چاہیے اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے اقدامات کی جائیں نہیں دیکھیں لیکن حکومت جو ہے نا جی وہ حکومت کے پاس سوہ موٹو آپشن نہیں ہے ان کو جس ادارے کے رکن کے اوپر کوئی غلط بات اور جھوٹی بات کی گئی ہے اس ادارے نے پہلی بات تو کہنا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے اور یہ غلط ہے اور انہوں نے پھر میرے تو خیال میں ان کو ایک انتظامی طور پر حکومت کو لکھنا چاہیے کہ اس معاملے کو پروسیکیوٹ کریں کیونکہ آز خود بھی جو حکومت ہے وہ نوٹس لینا حکومت کی پاس ایسا کوئی تعانون نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہم نوٹس کرنی لگے زیادہ کہیں نہ کہیں چاہے قوانین میں اس کو ترمیل کرنی پڑے لیکن اداروں کو اس قابل کرنا چاہیے کہ وہ حکومت وقت کو یا انٹیرئر منسٹری کو دوسرے جو ادارے ہیں ان کو بقاعدہ طور پر ایک پٹیشن کرسکیں کہ جناب یہ معاملہ ہوا ہے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے غلط بات ہو رہی ہے لہٰذا اس پر حکومت اپنا ایکشن لے اس کا کوئی پروسیجر بنایا جا سکتا ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں خورم دستگیر صاحب تینکی سو مچ فجاننگ اس آزین وقت چاہتا ہے ایک بریکر جس کے بعد ایمکیو ایم پاکستان کی سینر انما خواجہ زار الحسن ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ویکم بیک آزین پیپس پارٹی اور ایمکیو ایم میں جاری لفظی گولہ باری شدت اختیار کر چکی ہے کوٹا سسٹم سے شروع ہونے والا یہ معاملہ مافی اور ستیفوں کے مطالبے سے ہوتا ہوا اب ایک دوسرے پر کراچی کو تباہ کرنے کے الزام تک پہنچ گیا ایمکیو ایم پاکستان نے سندھ حکومت کے صوبے میں پندرہ سالہ کارکردگی کے اچھی کارکردگی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اٹھارہ آزار ارب روپے میں صوبے کو پچاس بار تباہ کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا جا سکتا ہے جبکہ پیپس پارٹی کہتی ہے مصطفیٰ کمال کے بقول ان کے دور نظامت میں تین سو ارب روپے کرنے کے الزامات اٹھارہ ہزار ارب روپے سندھ کی حکومت پچھلے پندرہ سالوں میں خرچ کر چکی ہے اٹھارہ ہزار ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس سندھ کو پچاس دفعہ پورے سندھ کو بلڈوز کر دیں نیا سندھ پچاس نیا سندھ بنا لیں آپ اتنا پیسہ ہوتا ہے تاریخ ہے پچیس جون دوہزار ساتھ کہ محمود آباد میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین کو چائنا کٹنگ کر دی نیو کراچی میں ایک نالا ہے جو چل رہا ہے یوسف بورٹ کے سائٹ سے آتا ہے ایسے آپ چل رہے ہیں بڑی سڑک ہے دبل روڈ اس کے بعد سرویس لینے اور نالا ہے چلتے 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 اگدم سے نالا گئے بارہ سو دکانیں دفاتے اس نالے کے اوپر بنا کے الوٹ کر دیے لوگ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر تین سو رب روپے خرچ ہوئے ہوتے تو کراچی میں آج پانی تلت نہیں ہوتی مہنگائی کی چکی تلے پسے ہوئے عوام بجلی اور گیس کے بلوں پر دھوائی دیتے نظر آ رہے ہیں لیکن سندھ کی دو بڑی نمائندہ جماعتیں اس وقت جو ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مسلوف ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے سیاسی مخالفتیں اس طرح رہتی ہیں لیکن اس کا جو آغاز ہے سندھ آئی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہوا جس میں سندھ آئی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست پر سوپر صوبہ صوبائی حکومت کو چالیس فیصد شہری اور ساٹھ فیصد دہی علاقوں کے کوٹے کی پابندی کی دائیت کرتے ہوئے گزشتہ برز مختلف محکموں میں دی جانے والی چونہزار ملازمتیں منسوخ کر دی یہ مقدمہ اگز دوہزار تیس میں دائر کیا گیا تھا ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے مقدمے میں ملازمت کے سو سے زیادہ اشتہارات اور ملازمت کے لیے شروع کیے گئے پروسس کو چیلنج کیا تھا سندھ آئی کورٹ نے تمام اشتہارات اور اس حوالے سے ملازمتیں دینے کے لیے شروع کیے گئے عمل کو کل ادم قرار دے دیا اور اس فیصلے کو ایم کیو ایم اپنی کی دلازاری ہونے پر معافی مانگتے ہوئے کیا بات کی تھی سنیے آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس والی بات کو ایکسپلین کرنے میں اگر ہماری بات سے آپ کی کوئی دلازاری ہوئی ہے تو بھئی میں معافی مانگتا ہوں آپ سے میں آپ سے اس پر معذرت کرتا ہوں ہمارا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی دلازاری کریں ناظرین تفصیلی گفتگو کریں گے ہمیں جوین کیا ایمکیو ایم پاکستان کے سینر اینما جناب خاجہ ازارو لسن نے خاجہ صاحب یہ معاملہ جب مصطفیٰ کمال صاحب لاسٹ ویک ہمارے شو میں آئے انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب والے معاملے پر اگر ان کی دل ازاری ہوئی ہم معافی مانگنے کیلئے تیار ہیں سندھ حکومت کے ساتھ ہم اس معاملے کے لیے بیٹھنے کیلئے بھی تیار ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ بیبس پارٹی کی دکھتی رگ ہم نے پکڑی تھی دوہ در سولہ میں اگر آپ کو یاد ہو صوبائی اسیمبلی میں ہم نے اس پہ آواز بلند کی ڈپٹک کمیشنرز کے پاس گئے اور پہلی بار جالیڈو مسائل پر پیٹیشن میں نے خود ان پرسن داخل کی اور یہ پورے پاکستان کو آگاہ کیا کہ بھائی سندھ کے اندر دو سندھ ہیں اور بھٹو صاحب نے بنائے ہیں ایک شہری سندھ ایک گئی سندھ ہے اور شہری سندھ کی نوکریاں صرف سکسٹی فورٹی تو وہ ہیں جو سترہ اور آن ورڈز ہیں جو ایک تا پندرہ ہیں وہ کراچی کی لوکل ہیں سکھر کی لوکل ہیں لڑکانہ ہدراباد کی لوکل ہیں مثال ہے میرا کیمسی ہے جس کا نام ہے کراچی میٹو پولٹن کورپریشن اس میں ایک تا پندرہ صرف کراچی کے نوجوان ہونے چاہیے چاہے وہ بلوچ ہوں چاہے وہ سندھی ہوں چاہے وہ پنجابی ہوں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیمسی میں بھی یہ زیادتی ہے ملی ڈیولیپنٹ آثورٹی میں پہلے ملی اور پھر کراچی کے لوگ ہونے چاہیے پیپس پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی یہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے کہ نوکریاں باٹنے اور بیچنے میں یہ تو ان کا وطیر ہے رہا ہے ان کے تک ایم پی اے نے فلور آف دی آؤس کھڑے ہوکے قائم علی شاہ صاحب کا میرے سامنے شکریہ جا کیا کہ بڑی مہربانی آپ نے مجھے ڈیڑھ سو نوکریاں دی ہیں یہ تو کٹے باڑتے نوکریاں کے اب جب ہم نے بتایا کہ بھائی سندھ میں ایک لاگ نوکریاں جالی ڈو میں سائل اور خلاف قانون یعنی ایک تا مگرہ والے کراچی کے نہیں ہیں غیر مقامی ہیں تو ان کو یہ تقلیف شروع ہو گئی اچھا یہ فیصلے بھی عدالت سے اور ہیں خواہد صاحب ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سو اسپلین کیا لیکن سن آئی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اور پیپرز پارٹی کہتی ہے بائی کونسنٹ تھا آپ کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہے فیصلہ بھی ٹھیک ہے اس پر عمل درامت اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کے گلے شکوے دور ہو جانے چاہیے 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 میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھٹو صاحب کا جو 1973 کا پی آر سی کا قانون ہے نا جو ڈومیسائل کا قانون 1956 کا ہے مجھے اس میں فلس ٹاپ کی بھی تبدیلی نہیں چاہیے آپ اس میں عمل کرو یہ پچھلے تیس سال سے اپنے بھٹو صاحب جو ان کے قائد ہیں انہی کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں عدالت میں تو ہم یہ لے کے گئے ہیں کونسنٹ ایسے نہیں کیا کونسنٹ اس لیے کیا کہ عدالت نے پوچھا بھائی اس قانون میں ہم کہ ہم ایک نکتہ بھی چینج نہیں چاہتی اس میں عمل چاہتی آپ کو تکلیف ہے تو ان کے بعد کیا جواب ہوتا ہم نے کوئی نیا رینمنٹ افیل نہیں کیا ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی مجبوری تھی کہ ان کے اپنے قائد کے بنائے ہوئے قانون کی وائلیشن کر رہے تھے جس میں ہم نے عمل کر رہا ہے پھر آخری بات بھائی سکھر میں کون رہتا ہے سکھر میں ہاتھ پیپرس پارٹی کے امینے میر وہاں دنداناتے پھر رہے ہیں یار سکھر کے لوگوں کا کیا قصور ہے کیا سکھر سر مہاجروں کا ہیدر آباد کے لوگوں کا کیا قصور ہے تم نے وہاں میر لیا وہاں کراچی مرتضی میر بنے ہوئے ہونا اگر کراچی کے بلوچوں کو مہاجروں کو پختونوں کو نوکری مل جائے سندھیوں کو پنجابیوں کو مرتضی کو تو کہنا چاہیے کہ میں شہر کا ناظم ہوں میں شہر کے تمام لوگوں کی جو فیصلہ ہوا بلکل ٹھیک ہے ہم نے کنسنٹ سے فیصلہ گیا عدالت کے فیصلے پر ممل کریں گے پوائنٹ اسکھرنگ کیوں کر رہے ہو یار یہ سکھر کراچی ادھر آباد سے دشمنی کیوں ہے کیا مہاجروں کی وجہ سے ارے بھائی میں تمہیں کہنا ہوں تم نے بلیاری کے بلوچوں کو نوکرییں کیوں نہیں دیں آج تک وہ کرائم کی زندگی گزار رہے ہیں اگر ان میں پڑے لکھے نہیں بھی ہیں تو بھائی ایک تا پانچ گریڈ میں بھرتی کرو نا دس گریڈ میں بھرتی کرو اور جب پڑے لکھے ہیں انہیں چودہ گریڈ میں بھرتی کرو کیوں نہیں مجھے لیاری والا ہر طرف نظر آرہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب آپ کا نوکرییں بیچ نہیں ہوں تو پھر آپ کو غریب مدوسط آدمی نظر نہیں آتا یہ چلیں خواہد صاحب خواہد صاحب یہ ٹھیک ہے یہ بیچنے والا آپ نے دو تین دفعہ وہ کیا مبیانہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا دعویٰ ہے کیونکہ پیپس پارٹی کی یہاں پر نمائندگی نہیں ہے اور یہ سوال ہم ان کے سامنے رکھیں گے کل اگر وہ شو میں آتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ جی یہ الزام ہے کہ آپ نوکرییں مبیانہ طور پر بیچ رہے ہیں مجھے آخر میں خواہد صاحب یہ بتائی گا کہ حل اس کا کیا ہو سکتا ہے کیا سندھ حکومت کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں جو کہ مستویٰ کمال صاحب کہتے ہیں بلکل ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو اس کا حل کیا ہے دیکھیں اس فیصلے سے قبل مجھے آگاہ کیا گیا تھا کیونکہ میں اس فیصلے میں قانونی طور پر لوگ کے طالبیم کے اسسسٹ کر رہا ہوں مجھے کہا گیا تھا کہ ایک سیاسی کمیٹی بنا لی جائے اور عدالت سے فیصلہ واپس لی جائے جس کی میں نے اور بہت سارے ساتھیوں نے مخالفت کی پیپلز بارڈی کے ساتھ جب بھی ہم سیاسی ڈائلوگ پر لیے بیٹھتے ہیں تو ناکامی ہی ہمارا مقدر بنی ہے چاہے وہ لوکل گارنمنٹ کے اوپر بیٹھے ہیں وہ ابھی معاہدہ جو پی ڈی ایم میں ہوا وہ دیکھ لیں آپ اسی طرح نوکریوں پر یہ ساری کلاوزز ہم پیپلز بارڈی سے کر چکے ہیں تو ان کے ساتھ اب ہمارا جو آخری حل ہے وہ یہ ابھی ایک فیصلہ آیا ہے تین فیصلے اور آنے ہیں انشاءاللہ ایک سپریم کورٹ سے دو ہائی کورٹ سے جو جو عدالت کا فیصلہ آئے گا ہم اس عدالت کے فیصلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے مشروع بیٹھیں گے پہلے ہم فیصلہ لیں گے پھر بیٹھیں گے سیاسی طور پر ڈیال اکھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو بیان بازی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نیگ نیتی نہیں ہے خواجہ ازارالحسن صاحب بہت بہت شکریہ تینکی سو مجھ اگر سناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں دو برس پہلے کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی عرشد شریف کے قتل کو کینیا کی ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے عرشد شریف کا قتل شناخ میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا انہوں نے قرار دیا کینیا ہائی کورٹ نے گولی چلانے والے پولیس افسران اور الکاروں کے خلاف فوجداری کاروائی کا حکم دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست میں جن حکومتی اداروں کا نام لیا گیا وہ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتے عدالت نے عرشد شریف کے اہل خانہ کو دو کروڑ سترہ لاکھ پاکستانی روپے حرجانہ دینے کا حکم بھی دیا دوسری جانب عرشد شریف کی بیوہ نے کینیا ندالت کے فیصلے پر ردعمل میں عرشد شریف کو کینیا میں یہ کہا کہ انہیں انصاف مل گیا ہے لیکن ابھی پاکستان میں انصاف ملنا باقی ہے واضح رہے کہ 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نروبی میں وہاں کی پولیس نے عرشد شریف کو سر پر گولی مار کر قتل کر دیا تھا بعد ازاں کینیا کی پولیس کی جانب سے واقعہ غلق سناخت قرار دیا گیا لیکن عرشد شریف کے قتل کیس کی تحقیقات میں کینیا پولیس کے موقف میں تازادات پائے گئے کیس میں پولیس کے ابتدائی موقف تھا کہ وہ مغوی بچے کی بازیابی کے لئے یہاں موجود تھے جبکہ مقامی تفتیش کاروں کا کہنا تھا کہ جس طرح گاڑی پر گولیاں لگی اس سے لگتا نہیں کہ یہ چلتی گاڑی پر گولیاں ماری گئی ہیں آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈبیک کے مرتضر رہیں گے ناظرین مارا ٹوڑی ایٹ آدل چازے بچازت دیجئے اللہ حافظ